بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رومانیا ور پرمٹ کی رومانیا ور پرمٹ کے حوالے سے میں آج آپ کو ڈیٹیل دینے والا ہوں یعنی کہ اتنی ڈیٹیل دوں گا کہ اس میں سے کچھ بھی چیز رہ نہیں جائے گی انشاءاللہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے خود اپلائے کرنے کے لیے پورا کام کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے آپ کا جو بھی مائنڈ ہے یعنی کہ آپ کسی کی ہلپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ ایجوکیٹ ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کو سب سٹیپس کا پتہ ہونا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں بھی فائل آتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کونس چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے کونس چیزیں میرے کنسلٹنٹ نے مس کی ہیں یا ان کے کیسا ہونا چاہیے ایکچول فیس کتنی ہے کب دینی ہے کہاں دینی ہے تو وہ آپ کو سوری کر دے گا آپ کو تو کیس ہتم ہو جائے گا ایک بات دوسری بات کہ یہاں پر مجھے جو بتایا گیا ہے جو مجھے فیڈ ریک ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا کا پورا پروسیس ہے یہ اتنا مشکل تو ہے نہیں اتنا کوسٹلی بھی نہیں ہے اور ناممکن بھی نہیں ہے بہت سار لوگ رومانیاں گئے ہیں اور رومانیاں جاننا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے لیکن یہ یورپ ہے بہرحال اور جوب کے لیے ایک بہترین جگہ بن سکتی ہے اگر آپ کو وہاں پر جوب ملتی ہے اپنے کام کی کس طرح ملے گی وہ بتاؤں گا آپ کو تمام چیزیں لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ آٹھ لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ پندر لاکھ ہرچ کریں ایسا نہیں ہو سکتا بجہ اس کے یہ ہے کہ اگر آپ بارہ لاکھ ہرچ کرتے ہیں فار ایزامپل تو پھر آپ ریکووری نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ جب تک ریکووری کریں گے تب تک آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اگر اگلی جوب دو سال کے بعد نہیں ملتی ہے یا آپ ایک سنٹ نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کے دو سال میں زائع کاؤنٹ کروں گا مطلب اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو وہ ایجنٹ بھی کیا کر رہا ہوگا یا وہ کانسرڈنٹ بھی کیا کر رہا ہوگا تو وہ میں آپ کا سامنے آج کھوڑ کر رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھتے جائیے لیکن اس سے پہلے یہ دماغ پر رکھے گا آپ کے پسنز آئے ہیں ائر ٹکٹنگ اینڈ ٹورزم کورس کے حوالے سے تو رمضان پیکیج ویلڈ ہے آخری رمضان تک تو جو بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ہم نے بتایا ہے ففٹی پرسنٹ وہ آپ چیک جو اگر کسی کو آؤٹلائن چاہیے تو یہ آؤٹلائن یہ رہی نیچے ڈسکرپشن باک سے لے لو یہ طوام کے طوام کورس کے اندر ہوگی آن لائن کورس ہے آپ کو اپنے گھر کے اندر یا اپنے آفس کے اندر بیٹھ کے پڑھنا ہے ٹیچر کی ہیلپ آپ کے پاس ہوگی جو سوفٹ ویرز ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے آپ کے سسٹم میں ہوں گے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں انتہائی آسان طریقے سے ویدہ ہیلپ آف ٹیچر آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں رمضان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا ڈسکاؤنٹ جو ہے ففٹی پرسنٹ وہ اویل کر سکتے ہیں رومانیا ورگ پرمیٹ کے اندر ہم آتے ہیں تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میں نے کوئی بتا دی کہ اگر آپ اٹھارہ سال کے ہو چکے ہیں تو پھر آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں ٹو اپلائی ورگ ویزا اب آپ کو میں پوری انفرمیشن دوں گا کہ یہاں پر جو منسٹری آف فارن افیر ہے ای ویزا اپلائی آف رومانیا اپلائی ہوگا یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اچھا اب اسلام آباد میں رپلائی ہوگا تو آپ کو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ امبیسی آف رومانیا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو انفرم کر دوں گا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ سٹیپ سے اور آپ نے نوٹ کر لیے اور آپ کو یاد ہوں گے تو آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی نمبر ایک سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی اس پورے پروسس کے لیے سامنے ایزا فیس یا ایزا پرسن این پرسن آپ نہیں جا رہے آپ کو ڈاکومنٹ جا رہے ہیں یہ بات دماغ ہم رکھتے ہوگے کہ بھئی میرے تو ہوئی نہیں میں آپ بہترین ہیں مگر آپ سامنے نہیں ہیں آپ کے ڈاکومنٹ سامنے جا رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ آپ سے بھی زیادہ بہترین ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ایک شاندار قسم کا یورپین کوریٹر بنانا ہے اور ایک شاندار قسم کا آپ نے رومانیہ کے لیے سیو بنانی ہے جو کہ اپ تو دا مارک ہو فور رومینین تاکہ وہ لوگ اس کو جو وہاں کے لوکلز ہیں اپنے حساب سے مت دیکھئے پاکستان کے حساب سے مت دیکھئے آپ اس کو رومانی کے حساب سے تولیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ آ جائیں گے یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھتے رہیے گا جیسے فور ازامپل لنکڈین ہے لنکڈین پہ آپ آتے ہیں یہاں پر آپ ڈالیں گے اس پیشے کا نام آپ کے پاس پروفائل کمپلیٹ ہو تو آپ آ جائیں گے اپلائے کرنے کے لیے اور اپلائے کرنے کے لیے سر سے پہلے آپ آئیں گے لنکڈین کے اندر لنکڈین کے اندر آپ یہاں پر لکھیں گے کہ آپ کونس جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں فور ازامپل ڈرائیور ہے ہیلپر ہے میسن ہے پلمبر ہے کارپینٹر ہے یا بسنس مینجر ہے جو کچھ بھی ہے آپ یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے اس کا کہ رومانیہ میں چاہیے آپ کو یا کنٹری چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہاں آپ دبا دیتے ہیں سرچ کا بٹن جب آپ سرچ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کا ریزلٹ آ جائے گا اور اس کے ریزلٹ کو آپ یہاں پر فائنٹ کر لیتے ہیں کمپنی کے حوالے سے کیا چیز ملے گی اور یہاں پر آپ اپلائی کا بٹن تبائیں گے تو آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے آپ آجائے گے فور ازامپل اس طریقے سے آپ نے وہاں اپلائی کر دیا تو آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنی کنسن جگہ پر پہنچ گیا ہے یہاں پر اب فور ازامپل ہم بات کرتے ہیں انڈیڈ کی تو اگر آپ انڈیڈ میں آتے ہیں تو انڈیڈ کی سپیلنگ کیا ہے ro.indeed.com یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر بھی سلسلہ بلکل سیم ہی ہے کہ آپ نے جو جوب کرنی ہے وہ لکھنا ہے کنٹری لکھنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے اور سرچ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر بھی ریزلٹ وہی ملے گا کہ جو آپ کو چاہیے یہ آ ہو جائے گا اس کے بعد آپ آگے آجائیے اور وہ ہے آپ کی jobs e jobs کی سائیڈ ہے e jobs.ro یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے کہ یہاں پر آپ فار ایزمپل کوئی بھی آپ یہاں پر ڈال دیجئے جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ دیجئے ڈرائیورز کے حوالے سے لکھ دیجئے اور فائنڈ ای جوب کی آپ نے تو یہاں پر آپ کے پاس او ڈرائیور کی جو وہ ہے وہ آ جائے گی جب آ جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے اوپشنز ڈرائیور کے آ جاتے ہیں ٹرک ڈرائیور ہے یا نارمل ڈرائیور ہے یا لوجسٹک ڈرائیور ہے یا اور کنٹگری اندر سپلائر بھی آ جاتا ہے بائیک ریڈرز بھی آ جائیں گی تمام چیزیں آ جائیں گی جس کے اندر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ وہاں پر کمفرٹیبل ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں مختلف اور بھی اپلائیور اس میں ہو جائے گا تو یہاں پر آپ اس پر کلک کر کے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ سمجھ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا اگر آپ ویا فیس بک لوگن ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپشن دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کرنا لوگن تو یہاں سے ہو جائیے ورنہ آپ جو ہے ای میل اور پاسورٹ ڈالیے اور لوگن ہو جائیے آپ کو اکاؤنٹ کریئر یہاں پر کرنا پڑے گا یہ تمام کام کرنے کے بعد یہ تمام کام کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے امبیسیو فرمانیہ جو آپ نے یہ مہا پر اپلائی کیے جاب وہ آپ کا پروسیس جو ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے اس میں کوئی ڈیٹ ٹائم فکس نہیں ہے یعنی کہ آپ نے بولا کہ جی میں نے ستر اسی انڈیڈ میں ڈال دی ستر اسی اس کے بعد جب آپ اس کو کر لیتے ہیں پھر آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جاب کی جو آفر میرے پاس آئی ہے وہ صحیح کا غلط ہے تو وہ اپنے ایکشنز کے ساتھ بولتی ہے میرے پاس یہاں پر ہوتا یہ کہ جب میں یہ دکھا رہا ہوتا ہوں تو کوئی کمپنی کھل جاتی ہے آپ کوئی کمپنی کھل جاتی ہے تو میں اس کو پرموٹ نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے میں اس کو ایک اگزامپل ہوتی ہے ویریفکیشن ضروری ہے اور ویریفکیشن کرنے کے لیے میں نے کہا اتنا ہی ضروری ہے کہ کمپنی آپ سے پیسے نہیں مانگتی سمپل سی بات کیا ہے میں نے آپ سے یہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کمپنی میں آپ اپلائے کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتی کہ مبارک ہو آپ کا کام ہو گیا ہے آپ ہمیں آٹھ سو یورو بھیجیں یا ہزار یورو بھیجیں تو وہ فراڈ ہو گیا ایسے کوئی بھی الفاظ اگر وہ سو یورو بھی مانگتے ہیں دو سو یورو بھی مانگتے ہیں تو وہ فراڈ ہو گیا وہ آپ سے ایک روپے بھی نہیں مانگ سکتے پھر آپ کہتے ہیں میرا خرچہ کیا ہوگا میرے ڈاکومنٹ کیا ہوں گے میرا کام کیسے ہوگا دیکھیں آپ نے سو اپلائے کیے ای جوب کے اندر سو اپلائے کیے انڈیڈ کے اندر لنکٹین کے اندر اور آپ نے اپلائے کیے تو اس کی ویوریفیکیشن اگر نہیں کرنی آتی تو میں نے کہا وہ پیسے نہ مانگیں تو وہ ویوریفائی ہو گیا کہ وہ اصلی ہے وہ پیسے مانگ لیں تو وہ فراڈ ہو گیا یہ آپ کو لائن کھینچ لینی ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ایمبیسیو فرومانیا کے اندر ایمبیسیو فرومانیا میں باتیں ہیں تو یہ لانگ ٹرم بیزا ہوتا ہے یہ آپ کے علم ہے کہ ایک سال کا دو سال کا دو کم از کم ہوگا یہاں پر آپ نے لانگ سٹے کرنا ہے تو یہاں پر جو آپ کو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو آفر ایڈر حاصل کیا اور جو آپ نے انویٹیشن حاصل کیا اس کے ساتھ جو آپ نے اٹیج کرنی چیزیں چاہے آپ اٹیج کر رہے ہیں چاہے آپ کا کنسلڈنٹ اٹیج کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویزا اپلیکیشن مست بی سمیٹڈ الانگ ویڈ کم از کم تین مہینے کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم دو سال تین سال کا ویلیٹ پاسپورٹ جو ہے اپنے پاس رکھیں آئی ڈی کارڈے کو بھی مانگتے ہیں ٹو ریسنٹ سائز فوٹو مانگتے ہیں ڈوی فیل ویزا اپلیکیشن فارم مانگتے ہیں لیٹر آف ریکمینڈیشن مانگتے ہیں فرم ریکروٹنگ ایجنسی یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ الابیرہ آور سیس سرویسز جو ہے ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہیں یعنی کہ ہماری کمپنی مجھے ایک میں نے کمنٹ دکھا تھا کہ آپ لوگ کام کہاں سے کرواتے ہیں ہم کام کہیں سے نہیں کرواتے ہیں ہم اپنا کام خود کرتے ہیں وی آر الابیرہ آور سیس سرویسز ریکروٹنگ کمپنی فور فور تری فور تری زیرو ہمارا ریسس نمبر ہے ویب سیٹ اویلیبل ہے ایکٹیف کمپنی ہے اور ہماری ایجنسی فائیو ساری ویشن پرائیویٹ ایمیڈ یہ بھی ایکٹیف کمپنی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ویلیڈ ہے اور یہ انشاءاللہ تقریباً آٹھ سال سے کام کر رہی ہے تو یہاں پر جو چیز آپ اور دیکھ رہے ہیں یہ چیک لیس آپ ہاں سے لے سکتے ہیں اور میں اس کو مینشن کر دوں گا ڈیسلیشن باکس میں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں لگانی ہیں اب آپ کہتے ہیں فیس تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ نہیں مانگ سکتے فیس آپ سے وہ جو کمپنی ہے وہ نہیں مانگتی لیکن یہ بھی لکھا با ویزا فیس ویزا فیس کتنا ہے ایک سو پچاس ڈالر ایک سو پچاس ڈالر اب مان لیجی رفلی ایک بات کر رہا ہوں یہ کوئی پچیس ڈالر سو پر تو نہیں ہے یہ کم از کم کوئی تئیس ڈالر بائیس ڈالر پچیس ڈالر یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ کو ویزا فیس دینی ہے تو آپ کہتے ہیں کیا یہی فیس دینی ہے میرا خرچہ اتنا ہی ہوگا تو نہیں ظاہر سی بات اتنا خرچہ تو نہیں ہوگا آپ کا خرچہ پر کیا ہوگا خرچہ یہ ہوگا آپ کا نمبر ون آپ کو ویزا فیس دینی ہے پانا ہے پروٹیٹر بھی ہماری کمپنی کی ثروح ہوگا گورنمنٹ آ پاکستان کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اپنا انشورنس کروانی ہے وہ بھی اتنی بڑی چوڑی لمبی چوڑی نہیں ہوتی دس ہزار کی ہوگی آٹھ ہزار کی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے ائرلائن ٹکٹ پرچیس کرنا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کمپنی نہیں دے گی سب کچھ مان لیجیے کہ نہیں دے گی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ خرچہ کتنا آئے گا مان لیجیے خرچہ نہیں آئے خرچہ زیرو آئے آپ کی کمپنی برداشت کر رہی ہے یا آپ کہتے ہیں مجھے ٹکٹ خریدنا پڑا یہ خریدنا پڑا وہ خریدنا پڑا میرے دولا خرچ ہو گئے تو ٹھیک ہے پانچ لاکھ ہونے چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دینے نہیں ہے بٹ آپ کے پاکٹے میں ہونا چاہیے اور جب آپ ٹریول کریں یہاں سے تو کبھی بھی خالی جیب ٹریول مت کرنا کیونکہ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ باقیہ ہوا وہ رومانیاں گئے ہمارے جو علم میں ہے ہمارے ساتھ اور خیر ہمارے آفیسے تو ہم نہیں چھوڑتے خالی جیب لیکن آؤٹ آف سم ویئر ایلس وہ گئے تو ہم تو پابند کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے پاکٹ کے اندر شو منی ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا پہلا مہینہ گزارنا ہے آپ نے وہاں پر کھانا کھانا ہے آپ نے وہاں پر جاتی تھوڑی یہ تھوڑی جہاں سے نکلو گے تو کوئی بندہ سیلری لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ پورا مہینہ کام کرو گے پورا مہینہ گزرے گا پھر شاید دس دن اور گزر جائیں پھر کوئی قانون نکل آتا ہے کوئی چیز ڈاکومنٹو کی فیس مانگ لیتا ہے آپ سے ٹھیک ہے نا کمپنیاں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی وہ ہوتی ہے یہ سو اور یورو جو ہیں آپ پی کرو فر ازمپل تو آپ کیا کیا کو بولو گے میں لے کر یہ کچھ نہیں آیا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا پھر کھانے کے پیسے لڑکیاں مانگ لیتے ہیں آپ سے رہائش کی جو اکومنڈیشن دینی ہے لیکن کھانا تو نہیں دیں گے نا آپ کو اب آپ بولیں گے میں تو کمپنی کے لیے آیا ہوں لڑکیاں بولیں فر ازمپل یہ کھانے سے شامل ہی نہیں ہیں آپ کی تو علم میں ہوتا کی نہیں شامل لیکن آپ کمپنی سے تو ایڈوانس دو بعض لوگوں ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ افورڈ کر لیں بھائی ہم کیوں افورڈ کر لیں ہمارا کام پروسسنگ کا ہے آپ نے ہماری کمپنی کو سمجھنا ہے کہ ہم آپ کو پروسسنگ کر کے دیں گے آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اگر پانچ لاکہ چار لاکہ بجٹ نہیں ہے تو آپ رک جائیں پہلے آپ ارینج کریں اس کو اور ارینج اپنا ذاتی پیسہ کریں یہ سودالہ کام بھی مت کریں لیکن کہ ہمارے پاس بہت سارے سے کیسز آئیں جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو سودال کے بیٹھے رہے ہیں تو وہ خطرناک چیز ہے وہ چیز بھی خطرناک ہے ہم اس کو برموٹ نہیں کرتے لہٰذا اپنی تیاریو کمپلیٹ کیجئے اپلائی کیجئے تو جو چیز آپ کی بارہ لاکھ میں ہونی ہے ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کی فری میں ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کی دو لاکھ دھیڑ لاکھ میں ہو جائے تین لاکھ میں ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک تو آپ کے ساتھ فیر کام ہوگا لیکن دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ خرش کرنے کے بعد آپ کو نسکم یہ ہے کہ بارہ لاکھ سے بج گئے ٹھیک ہے نا وہ بھی تو دے رہے ہو نا آپ بھی دے رہے ہو تو وہاں تو آپ نہیں بولتے کہ میرے آپ افورڈ کریں وہ آپ افورڈ کر رہے ہوتے ہو تو یہ جو تین چار لاکھ ہوتے ہیں اسے بھی آپ پوچھ رہے ہو تو کسی اس کے ویسے ہیں پتہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم گھوما پھرا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام لنکس آپ کے پاس آگئے یہ تمام چیز آپ کے پاس آگئے ہیں یہ تمام سیپ آپ کے پاس آگئے ہیں آپ فالو کیجئے اس ٹیپ پاس اب چلیے اپلائی کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو گوڈ نیوز آئے گی گوڈ نیوز آئے تو شیئر کیجئے اگر آپ اللہ آفیس کریں گے تو ہم آپ کی پروفائل یا آپ کا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دکھا سکتے لیکن لیکن ہم اس کو دکھائیں گے نہیں کیونکہ یہ پھر پرائیویسی ہوتی خراب ہوتی ہے ہم نے آج سک ایک کام نہیں کیا ہم آپ پہ بھی نہیں کریں گے اگلی وڈی ملتے ہیں اللہ آفیس